لا الہ الا اللہ ہماری پہلی بنیاد بچوں ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے مسائل حل ہیں وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر اللہ دوسری دو اگر میں دروازہ کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا ہے وما یمسک اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فلا مرسلہمیں بعدے تو کوئی کھول نہیں سکتا یہ دوسری طرح اگر میں مصیبت ڈال دوں خیر نہیں آئے گی اور اگر میں بھلائی لے ہوں تو مصیبت نہیں آسکتی یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑو اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ صرف اللہ سے مانگو کئی دفعہ سنا چکا ہوں مجھے کالیج کے بچوں کو صرف اللہ سے مانگو میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا سکول کوریج میں میں نے بڑے اچھو سکول میں پڑھا کبھی فیل نہیں ہوا سنٹر موڈل سے میٹر کیا گورمنٹ کالیج میں ایف ایسی اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے میرے آٹھ ہمی میں میں سیکنڈ آیا سکول سنٹر موڈل پور سکول تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کہنے کے اے تو پڑھ داتا ہے نہیں تو سیگھڑکی میں آگیا نکل ماری یہ میرا سٹیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا میرا طریقہ وارداد کیا تھا تو سے نہیں کرنا اب ہوسٹل لائف تھے ماں باپ سر پہ نہیں پیسے بوجج جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ پی سی اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے ہیں پھر چلو یا داتا صاحب سلامی دے میں جلدی پیسے آج میں مہاں پہ اکال دے تو یہ ہمارے دو چکل لگتے تھے پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب پیسے آگئے تو پی سی اس وقت یہ انٹرل کانٹینٹل ہوتا تھا تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو امتحان صبح کیمیسٹری کا ہے نماز شروع کر دے تھا پیپر قریب ہوتے نماز پانی وقت اللہ اکبر یہ کاروباری نماز تھی پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا صبح پیپر یہ کیمیسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی یا اللہ میں تب پڑھی ہوئی کچھ نہیں مربانی کہا رہا میں کھولنے لگا جتھو پیپر آمڑا میں نے وہ چکاٹ دے تھے دس میں یہ واضحات میں کوئی دس پندرہ دفعہ کرتا کھل گیا صفحہ پانچ دس ادھر پڑھ لیے پانچ دس ادھر پڑھ لیے حافظہ میرا اچھا تھا مجھے رٹے نہیں لگانے پڑھتے تھے یہ اللہ کی طرف سے گفت ہوتا ہے یہ کوئی وہ نہیں بادام کھانے سے نہیں آتا یہ اللہ کی طرف سے گفت ہوتا ہے بادام کھو حافظہ تیز ہو جائے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جو لیے وی سیر بادام روز کھا جائے اس سب سے زیادہ ان کا حافظہ خربرباد ہوتا ہے پھر دوبارہ یا اللہ کال دہ پیپر بھی کھا دے بسم اللہ ہر پیپر میں میں یہ طریقہ کرتا تھا یا مانگنا تو اللہ سے مانگ مانگنا تو اللہ سے اور ایک ایسا جی واقعہ ہے کہ زولو جی کا ٹریکٹیکل اور میں وہی خلیفہ کا خلیفہ جمعہ کا دن میں گلے بھی کام بڑھ گیا بن جا کے جمعہ کی نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز میں دعا کیا اللہ انہوں میں واپس جاندہ پیان کہ میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سون جاؤں گا کہ تو میں انہوں خواب سارا پیپر بھی کھا دے انہوں نے جمعہ پڑھا کہ میں جمعہ دا چیتا ہی نہیں ہوں کہ آج جمعہ ہی آئی تو آ رہا ہے جمعہ پڑھا آکے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا یہ آج سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل گھوم میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے وہ ڈسیکشن کے لئے نا ریبٹ ہوتے تھے خرگوش ہوتے تھے یہ کاغر اوپدن کتنے کاغر اوپدن مارے نام ہو تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا اس طرف سے کمرہ کھلا دروازہ اور ایک شخص آئے حافظ بازو والی شر سفید شر سفید پتلوں اور انہوں نے پانچ سوال لکھائے کہا کوئی سے چار کرو کوئی سے چار کرو اس چار میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا میں اسی وقت اٹھا میری آم کھلی تو مجھے سارے سوالیات تھے کیا اس نے کہے ٹک 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 دو چار دفعہ پڑے گا جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شور میں کہلے بھئی بسم اللہ دی برکتہ آ گیا پہلتہ آ گیا تھوڑے دور میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا اللہ ان کو غریق رحمت کرے نام بھول گیا شکل یاد ہے وہی ہف شرٹ سفید سفید پتلون میں کہا بھئی دو کم تو ہو گئے انہوں کو ایک کھو اگر انہوں پیپر کی انہوں انہوں نے جو کوئسن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا باقی چار میرے خواب کے اندر تھے تو ایک جو آدھ ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائیجیسٹیف سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑھا ہوا تھا باقی کیا تھے وہ یاد نہیں سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا تو مانگو اتوسی میں کم شروع کر دی توڑا رجل تھا کمپیٹیشن بہت ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهُ مانگو تو اللہ سے مانگو چھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ پکارو تو اللہ کو پکارو اور ایک خوبصورت مثال دے تم قرآن سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں تمہیں ایک مثال دوں تمہیں ایک مثال دوں ذر غور سے سننا اللہ کہتا ہے فَسْتَمِعُوا ذر غور سے سننا مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے ایک مکھی کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک بلکہ جبریل نیچے ہے انبیاء اوپر ہیں رسول اس سے بھی اوپر ہیں لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بشاک اس سے بھی مانگ لینا مجھ سے بھی مانگ لینا نہیں نہ مکھی بنا سکتے ہیں نہ مکھی کا چھینہ تم اس سے واپس لے سکتے ہو اور مکھی آئی یہاں بیٹھی سرنجھ ڈالی پانی باہر نکالا اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے لا الہ الا اللہ یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے گنیاد ہے ہم کسی پتھر کے آگے جاکہ نہیں چھو جاتے کسی درخت کے آگے جاکہ نہیں چھو جاتے ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے چھوکتا ہے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهُ لا الہ الا اللہ اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں پچابیاں ہیں ہاں لینے کا راستہ کیا ہے لینے کا راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ بس محمد ہی بن جا محمد ہی بن جا لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے ویزا لگوا لو پاسپورٹ اللہ نے پہلی دے دیا ہے پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی صرف ہمیں ویزا لینا ہے مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے محول میں بھی عام محول میں بھی ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں نقل مارک میں پاس ہو جاتے ہیں ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹ چھوٹے بنا کے پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے ایک ہمارا میرا دوست میرا کلاس ایلو بھی روم میڈ بھی مر گیا جوانی بھی مر گیا وہ اتنا بولا بھالا تھا بڑے ذمہ دار کا بیٹا وہ پوری کتاب اٹھا کر جیب میں ڈال کے لئے اور اس کی بدنصیبی سب سے سخت جو تھے ٹیچر آسم نظیر سا وہ اس کے نگران لگے اس نے بڑا چولا پہن لیا اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا اب ہاں تو کھر کے لکھ رہے تھے اب وہ جب یوں نکالتا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھس جاتی یہاں تو اس کو یوں یوں کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا یہاں تک نظیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا پھر جب وہ جاتے تو وہ یوں نکالتا رہتا نکالتا رہتا وہ یہاں کے ادھر کے جاتی چولا بڑا پہنے تھا کہ کتاب لکھ جاؤ بلکل ہی لکھ گئی باہر ہی نہیں نکلی تو میں کہتا ہوں ارے بھائیو نکل لگا کے پاس ہوتے ہو حکومت پاس کر دیتی ہے میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نکل لگا لو اللہ پاس کر دے موسیقا